اسلام علیکم فرنڈز انفرمیشن ورل میں خوش آمدید آج میں ہمزاد ایک دلچسپ داستہ کی کس نمبر 23 کے ساتھ حاضر ہوں آپ سب پیارے دوستوں سے گزارش ہے یہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن آپ سب کو فوراں مل سکے آئیے اب کہانی کی طرف چلتے ہیں بے اختیار منی نگاہ اس پر اٹھ گئی اور میرے ذہن کو ایک جھٹکا سا لگا میرے قدم گیر ارادی طور پر خود با خود رک گئے تھے اس طرف میری ایک ہندو بنگالی ملازمہ کا کمرہ تھا اس کمرے میں مجھے خفیف سی روشنی نظر آ رہی تھی جو خیر فطری تھی وہ نہ بلب کی روشنی تھی اور نہ ہی کسی چراغ کی کمرے میں ایک کھڑکی کھلی ہوئی تھی اور ایک بڑا سا سام کھڑکی کے راستے کمرے میں داخل ہو رہا تھا میرے ذہن میں یہ خیال آنا فطری امرتہ کہ میری بنگالی ملازمہ سریتہ کی زندگی خطرے میں ہے سام کمر میں داخل ہو کر اسے ڈس لیتا فوری طور پر میرے دل میں یہ خواہش پیدا ہوئی کہ سریتہ کو اس خطرے سے آگاہ کر دوں مگر دوسرے ہی لہمے جیسے مجھے ہوش آ گیا مجھے عمل کی شرائط کے مطابق چراہے پر روٹی رکھ کر واپس آنے تک کسی سے کلام نہیں کرنا تھا اگر میں دانیستہ یا غیر دانیستہ ایسا کر گزرتا تو عمل باطل ہو جاتا مہبارہ کا ایک اور حربہ میں نے سوچا اور پھر دلی دل میں ہنسا پھر میرے قدم تیزی سے اس صدر دروازہ کی طرف اٹھنے لگے خیریت یہ ہوئی تھی کہ میں نے اس دورہ مڑ کر نہیں دیکھا تھا صرف چلتے ہوئے رکھ اس طرف نگاہ اٹھائی تھی سریتہ کی کمرے میں غیر فطری سے روشنی کا نظر آنا اور پھر کھڑکی کے راستے سام کو کمرے میں داکھل ہوتے دیکھنا میرے نزدی کے سب کچھ فریب نظر تھا کچھ دیر بعد میں اپنی کوٹی کے طرف لوٹ رہا تھا صبح ہونے میں ذرا بھی دیر تھی اور ہر طرف سے نٹا پھیلا ہوا تھا میں نے کوٹی میں قدم رکھا تو مجھے غیر معمولی اپنے حساب پر ایک بہت سا محسوس ہوا میری واپس سے اسی رہداری سے ہونی تھی جس سے گزر کر میں باہر گیا تھا اب میں چورائے پر اپنے حمزات کے لیے روٹی رکھ کر آ چکا تھا اور عمل کی تمام شرائط پوری کر دی تھی اب کسی بھی فریب نظر یا فریب سمات یا میرے بولنے سے عمل باطل نہیں ہو سکتا تھا یہی سبب تھا کہ اس رہداری سے گزرتے ہوئے میں چونک اٹھا سریتہ کے کمرے میں اب بھی وہی پوری سراروشنی نظر آ رہی تھی اس کے ساتھ ہی میں نے یہ محسوس کیا کہ کوئی مدہم اور دبید بھی زمان میں کچھ کہہ رہا ہے یہ آواز سو فیصد مردانہ تھی میں رک گیا اب میں بجار طور پر یہ سوچنے پر حق بجانے تھا کہ کوٹی سے جاتے ہوئے میری نگاہ سے جو منظر گزرا تھا وہ فریب نظر نہیں تھا کچھ نہ کو ضرور تھا یہی جاننے کے لیے میں دبے پاؤں اس طرح بڑھ گیا کمرے کا دروازہ بند تھا مگر کھڑکی کھلی ہوئی تھی میں دیوار سے لگ کر کھڑکی کے قریب کھڑا ہو گیا کمرے کے اندرینی مناظر اب تک میری نظروں سے آجل تھے مگر اندر گھوچنے والی سرگوشیاں مجھے واضح طور پر سنائے دے رہی تھی وہ مردانہ آواز میرے ملازمین میں سے کسی کی نہیں تھی اور وہ آواز میری لیے قطعی اجنبی تھی کون شیخ کرامت میں کسی سے نہیں ڈرتا تم میرے ساتھ چل میں کچھ اور سننا نہیں چاہتا مجھے مردانہ آواز سنائے دی وہ جو کوئی بتا یقین سریتہ سے مخاطر تھا وہ بولا جواب دے اگر اس نے ایسا کیا ہے تو تو پھر وہ میرے اندرگام سے نہیں بچ سکے گا تو یہاں کیسے آ گیا میرے کمرے میں مجھے تو یہی حیرت ہے سریتہ کی آواز آئی جواب میں ہلکی سی مردانہ ہنسی کی آواز سنائے دی پھر کہا گیا میں یہاں اپنی شکتی کے بل پر آ گیا تو اگر ساتھ پردوں میں بھی ہوتی تو میں تجھ تک پہنچ جاتا تجھے معلوم نہیں سریتہ کہ میں نے تیری خاطر کتنے بنوں کی خاک چھانی ہے اور کتنی تپسیہ کی ہے جب جا کے مجھے یہ گیاں پرافت ہوا ہے تو اسی سے سمجھ لے مجھے میں کتنی شکتی آ گئی ہے کیا تو بھول گی کہ میں نے تیری خاطر شنکر کا خون کر دیا تھا کیونکہ وہ تجھے چاہنے لگا تھا اور میں اپنے کسی رکیب کو برداشت نہیں کر سکتا تھا چاہے وہ شنکر ہو یا کوئی اور مگر میں تو آج بھی شنکر کو چاہتی ہوں اور تجھ سے نفرت کرتی ہوں خبیص بڑھے سریتہ کی آواز میں بلا کی نفرت تھی ہاں مجھے خبر ہے کہ شنکر ہو کسی سامپ نے نہیں تو نے ڈسا تھا تو نے ہی اس کی جھونپڑی میں زریلہ سامپ چھوڑ دیا تھا چلا جا شمبو چلا جا یہاں سے ورنہ میں تیرا خون کر دوں گی اب سریتہ کی آواز کچھ تیز ہو گئی تھی غصہ کرتی ہے تو مجھ پر تو اور بھی پیاری لگتی ہے اس نے ڈٹائی سے کہا پھر ہنسی کی آواز آئی تو میری بے بسی پر ہنس رہا ہے اچھا میں بتاتی ہوں تجھے سریتہ کی آواز میں شدید غصہ تھا پھر میں نے قدموں کی چاپ سنی شاید سریتہ غصے میں اس شمبو کی طرف بڑھ رہی تھی اب تک میں بڑے صبر و سکون اور ضبط کے ساتھ سب کچھ سنتا رہا میں یہ سمجھنے ہی کوشش کر رہا تھا کہ آخر معاملہ کیا ہے مگر اب میری قوت بردار جواب دیتی جا رہی تھی یہ میرے لئے توہین کی بات تھی کہ کوئی اجنبی اس طرح میرے گھر میں داخل ہو کر میری ایک ملازمہ کو دھمکی دے اور ملازمہ بھی وہ جو میری منظور نظر تھی اس کے علاوہ اس نے خود بھی میری لئے توہین آمیت الفاظ استعمال کیے تھے اس سے پہلے کہ میں مداخلت کرتا مجھے سریتہ کی خوف زدہ آواز سنائی دی اس وقت میں نے کسی کے زمین پر گرنے کی آواز سنی میں تیزی کے ساتھ آگے بڑھا اور کھڑکی سے کمرے کے اندر جھانکا میں نے اپنی زندگی میں بڑے عجیبوں حیرت انگیز مناظر دیکھے تھے مگر وقتی طور پر مجھے کمرے کے اندر منظر نے جیسے اپنے سہر میں گرفتار کر لیا میری پہلی نظر سریتہ پر پڑی وہ فرج پر چت پڑی تھی اور اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھی اس کے چہرے کی قریب ایک بڑا سام پھنکارے جھوم رہا تھا سام کی آنکھیں غیر معمولی طور پر بڑی تھی اور انگاروں کیسی دھیک رہی تھی ایسا معلوم ہو رہا تھا جیسے آنکھوں سے روشنی نکر رہی ہو اور براہ راہ سریتہ کے چہرے پر پڑ رہی ہو اس صرف روشنی میں سریتہ کا حسین چہرہ بہت عجیب لگ رہا تھا یہ سرچاند لمحے کے منظر تھے جو میرے ذہن پر جم کر رہ گئے تھے مان میں نے سام کو جیسے چنکتے دیکھا اور دوسرے ہی لمحے اس کا رکھ کھٹکی کی طرف ہو گیا بلکل اس طرح جیسے اس نے میری موجودکی کو محسوس کر لیا تھا میرے جسم میں خوف کی کلہہ دوڑ گئی اور پھر میں نے سام کو تیزی سے کھٹکی کی طرف آتے دیکھا اس کی آنکھوں سے اب بھی چھولے لپک رہے تھے مجھے اطراف ہے کہ اس وقت میں گھبرا گیا میں اسی خوف کے زیر اثر انتہائی تیزی سے کھٹکی سے ہٹ گیا اب مجھے سام کی پھنکار سنائی دے رہی تھی میں بے حواسہ ہو کر رہی داری میں بھاگنے لگا پھر میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر ہی سکون کا سانس لیا اپنے کمرے میں داخل ہوتے ہی میں نے دروازہ بند کر لیا فوراں ہی میری نگاہ کھٹکی کی طرف پڑی جو بند تھی جس دن سے میں نے عمل شروع کیا تھا کھٹکی بند ہی رہتی تھی وہ یقینہ خوف کا ہی اثر ہوگا کہ میں یہ بات بھول گیا تھا میرے ملازم ارشاد علی نے اس طرح بھاگتے ہوئے کمرے میں داخل ہوتے دیکھ کے یقینہ کچھ سوچا ہوگا مگر وہ کچھ بولا نہیں پھر بعد میں بھی اس کی اتنی ہمت نہ ہوئی کہ کچھ پوچھتا میں نے اپنے کمرے میں پہنچ کر میں نے عجیب بات محسوس کی کہ پہلے جو آسا پر بوچھ تھا وہ اب نہیں تھا اس کے علاوہ خوف میں بھی بڑی حد تک کمی آگئی تھی کچھ دیر کے بعد میرے حواظ معمول پر آگئے اور میں گزرے ہوئے پرسرہ واقعے کے بارے میں سوچنے لگا یہ واقعہ یقینہ فریب نظر نہیں تھا اور نہ ہے اس کا کوئی عقلی جواز ممکن تھا میں نے اپنی ملازمہ سریتہ کے کمرے میں واضح طور پر ایک مرد کی آواز سنی تھی مگر جب کھڑکی سے جھانکا تھا تو وہاں سریتہ کے سوا کوئی اور نہیں تھا بلکہ صرف ایک سامب تھا اگر واقعی وہاں پر کوئی آدمی تھا تو وہ کہاں گیا اسی سوال ہے مجھے ایک نئی رات سمجھائی اب تک برہ رات میرے تجربے میں تو کوئی ایسی بات نہیں آئی تھی ہاں لیکن میں نے اس کے متعلق سنا ضرور تھا عموماً یہ کوئی جنات کے متعلق مشہور تھی کہ وہ جس کا جسم چاہیں اپنا لیتے ہیں خصوصاً جانوروں کا جسم میں نے سنا تھا کہ جنات کھتے بلی سامب کی شکل میں بھی ظاہر ہو جاتے ہیں لیکن اس کی تصدیق نہیں ہوئی تھی پیش آنے والے واقعات کو میں اسی نچ پر سوچ رہا تھا پہلے میں نے ایک سامب کو سریتہ کی کمرے میں داخل ہوتے دیکھا پھر لوٹ کر آیا تو اس کے کمرے میں مجھے کسی آدمی کی آواز سنائی دی اس کے بعد مجھے وہاں کوئی آدمی نظر نہیں آیا بلکہ وہی سامب دکھائی دیا اگر اس محفروزے کو درست مان لیا جائے تو پرسرا کوئی ترکھنے والا وہ شخص سامب بن کر آیا تھا تو کوئی الجن نہیں رہتی تھی وہ سامب کے شکل میں آیا تھا پھر وہاں کمرے میں پہنچ کر اپنے دوبارہ اصل جسم میں ظاہر ہو گیا پھر جب سریتہ گسے میں اس کی طرف بڑی تو سریتہ کو خوفزادہ کرنے کے لیے وہ دوبارہ سامب بن گیا اگر ایسا نہیں تھا تو پھر وہ کون تھا جس کی آواز میں نے سنی تھی اس سے قطعی نظر سریتہ کے اور اس کے دمیان جو گفتگو ہوئی تھی اس سے بھی یہی ظاہر ہو رہا تھا کہ اس شخص کے پر کچھ پرسرا اور غیم معمولی قوتیں ضرور ہیں جن کا اس نے دعویٰ کیا تھا سریتہ کے ماضی کے بارے میں مجھے زیادہ معلوم نہیں تھا اور نہ ہی میں نے کبھی ضرورت محسوس کی تھی مجھے صرف اتنا معلوم تھا کہ وہ بنگار کے کسی گاؤں سے تعلق رکھتی تھی اب سے کئی سار پہلے میرا ملازمہ خاص ارشاد علی سے لے کر آیا تھا اور میں نے اسے پسند کر لیا تھا ارشاد علی کو علم تھا کہ میں بدصورت ملازموں کو پسند نہیں کرتا اس کے علاوہ وہ اور بہت کچھ بھی جانتا تھا اسے میرے ذوک اور پسند کا پورا اندازہ تھا اب سریتہ کی جو کہانی مجھ بزائی ہوئی تھی وہ مقتصرا یہ تھی کہ کسی نوجوان شنکر سے وہ عشق کرتی تھی جسے ایک برے شخص شمبو نے قتل کر دیا تھا سریتہ اس برے سے نفرت کرتی تھی اور یہ نفرت اب بھی برکرات تھی شنکر کے قتل کے بعد وہ مجھ سے کیسے پہنچی اور دمیان میں کتنا عرصہ گزرا اسے کیا واقعات پیش آئی کن حالات سے گزرنا پڑا سب کچھ تاریخی میں تھا دمیانی کڑیاں گائی تھی ان کڑیوں کے جوڑنے کے صورت صرف یہی تھی کہ میں اس سلسلے میں سریتہ سے استفسار کرتا اس استفسار کے ضرورت کیوں بھی تھی اس شخص نے سریتہ سے ایک ایسی بات پوچھی تھی جو مجھے کھٹک گئی تھی اس کی یہ الفاظ اب بھی میرے کانوں میں گونج رہے تھے کہ کہیں اس شیخ کے بچے نے تجھے خراب تو نہیں کر دیا اگر ایسا ہے تو پھر وہ میرے انتقام سے نہیں بچ سکے گا اور اگر میرے اندازیں درست تھے تو وہ دشمن میرے لئے خطرناک ثابت ہو سکتا تھا خصوصاً ایسی صورت میں جب میرا عمل ابھی پورا نہیں ہوا تھا اگر حمزاد دوبارہ میرے کابوں میں آ جاتا تو یقیناً میں اسے نبڑ سکتا اور اس کی طرف سے مجھے کوئی خوف زدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہوتی بگر فیلحہ صورتحال مختلف تھی اسی دوران میں فجر کا وقت ہو گیا میں نے نماز پڑھی اور پھر ہرکا سا ناشتہ کر کے سونے کو لیٹ گیا سریتہ سے گفتگو کو میں نے سو کر اٹھنے تک موقوف کر دیا تھا میں بھی لیٹا ہی تھا کہ ارشاد علی نے ڈاکٹر انتیاز کے آنے کی اطلاع دی وہ میری ہدیار پر صبح ہی صبح آ جاتا تھا تاکہ میری نیند خراب نہ ہو وہ ڈریسنگ کر کے چلا گیا تو مجھے سونے میں زیادہ دیر نہ لگی رات پر جا کر یوں بھی جلدی ہی نیند آ جاتی ہے تو پیہ کو سو کر اٹھنے کے بعد حضب معمول میں نہایا لباس تبدیل کیا نماز پڑھی اور کھانا کھایا اور پھر کچھ دیر آرام کیا اس کے بعد ارشاد علی کو بلایا ارشاد علی کیونکہ رات کے وقت کمرے کے دروازے کے بارے متعین رہتا تھا اس لئے اس نے اپنے معمولاتی وہی رکھتے جو میرے تھے وہ نیت خدمت گزار اور فرما بدار تھا اور میں اسے خدمت گزاری کا پورا صلح بھی دیتا تھا آواز دینے کے بعد وہ فوراں ہی اندر آ گیا ذرا سریتہ کو بلا کر لو میں نے اسے حکم دیا جی جناب وہ کچھ متجب سا ہو کر بولا اور پھر مڑ گیا اس کے تاجب کی وجہ یہی تھی کہ میں نے خود ہی پہلے اسے حکم دیا تھا کہ کسی بھی ملازمہ کو میرے کمرے میں داخل نہ ہونے دے اس سبب میرے کمرے کی صفائی بھی ان دنوں وہی کرتا تھا کچھ دے بعد ارشاد علی پھر کمرے میں داخل ہوا مگر اس کے ساتھ سریتہ نہیں تھی اس کی کچھ بولنے سے پہلے ہی میں پوچھ بیٹا سریتہ نہیں آئی وہ تیز بخار میں تپ رہی ہے جناب اور اس قابل نہیں کہ اپنے پوپر چل کر آ سکے اس نے جواب دیا بخار بخار میں تپ رہی ہے میں بڑھ بڑھ آیا پھر بولا اس کیلئے کوئی دوا لے کر آیا یہ تو میں نے نہیں پوچھا جناب ٹھیک ہے میں خود اس کی کمرے میں جا کر دیکھتا ہوں یہ کہہ کہ میں بستر سے اٹھ کھڑا ہوا پھر جلدی ہی میں سریتہ کی کمرے میں پہنچ گیا اسے واقعی تیز بخار تھا وہ مجھے دیکھ کر بریسر سے اٹھنے ہی کوشش کرنے لگی لیٹی رہو میں بولا اور پھر سب سے پہلے اس سے دوا کے بارے میں پوچھا جی صاحب منگوار لی تھی پی بھی یا نہیں میں نے سوال کیا میرے لہجر میں محبت تھی دراز کا اور نازک وہ لڑکی مجھے حقیقتاً بہت پسند تھی اس کا صاحب جی کہنا مجھے اور بھی اچھا لگتا تھا بڑا بھولاپن ہوتا تھا اس کی آواز میں دو خوراک پی ہے پر اب کوئی اثر نہیں بڑا صاحب جی اس نے میرے سوال کا جواب دیا شہر میں اتنے دن رہا کر وہ بڑی صاحب اردو بولنے لگی تھی اس کی وجہ میری صحبت بھی تھی کیونکہ میں اسے ٹوکتا رہتا تھا اس فقط کمرے میں میرے اور اس کے سوا کوئی نہیں تھا پھر بھی میں نے اٹھ کر دروازہ بند کر دیا جب میں پلٹا تھا وہ مجھے حیرت سے دیکھ رہی تھی میں اس بار اس کی بستر پر بیٹھ گیا اور پھر گفتگو شروع کی مجھے معلوم ہے سریتہ کہ تمہیں بخار کیوں آ گیا ہے تم یقین اس عجیب واقعہ سے خوف زدہ ہوگی جو تمہیں صبح ہونے سے کچھ دیر پہلے پیش آیا تھا مجھے ابھی تک تمہارے چیرے پر خوف نظر آ رہا ہے خوف نہیں تو صاحب جی میں خوف زدہ نہیں ہوں وہ حیران سی ہو کر بولی آپ کس واقعہ کا ذکر کر رہے ہیں مجھے تو کوئی واقعہ پیش نہیں آیا مجھ سے کچھ نہ چھپا سریتا مجھے سب معلوم ہو چکا ہے میں اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے بولا کیا صاحب جی میں تو کچھ نہیں سمجھی وہ بڑی معصومیت سے بولی سنو اس میں ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں میں نے اس سے تسلیت دی تم میری ہو اور میری ہی رہوگی تمہاری حفاظت کی ذمہ داری بھی میری ہے وہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتا بگر کون صاحب جی اس کی لہجے میں اب بھی حیرت تھی میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ وہ جھوٹ بولتے ہوئے اور بھی معصوم نظر آتی تھی تمہیں یقیناً یہ خبر نہیں ہوگی کہ جب وہ تمہارے کمرے میں تھا تو میں اس کی تمام گفتگو سن رہا تھا کس کی گفتگو صاحب جی آپ کیا کہہ رہے ہیں میری سمجھ میں تو بھگوان کی قسم کچھ نہیں آ رہا وہ زدسی ہو کر بولی اب مجھے اس پر گھسا آنے لگا تمہاری سمجھ میں نہیں آ رہا یا تم سمجھنا نہیں چاہتی میری لہجے میں ہلکی سی تلخی آ گئی آپ اس طرح نراز ہو کر بات تو نہ کریں صاحب جی آپ بتائیں تو صحیح کی آخر بات کیا ہے یقین آپ کو میری طرف سے کوئی غلط فیمی ہوئی ہے مجھ پر شک ہو گیا ہے آپ کو یقین کریں صاحب جی میرے کمرے میں کوئی نہیں آیا اس کی آواز بھر گئی کیا آپ آپ کو صاحب جی میں نے کسی دوسرے مرد کا مو نہیں دیکھا تم غلط سمجھ رہی ہو سریتا میں نے اپنا لہجہ بدل دیا میں تم پر کوئی الزام نہیں لگا رہا مجھے معلوم ہے کہ تم اس سے نفرت کرتی ہو اور میں نے اپنے کانوں سے اس کی وجہ بھی سن لی ہے تم اس لئے اس سے نفرت کرتی ہو کہ اس نے تمہارے محبوب کو قتل کر دیا تھا یہی بات چھپا رہی تھی نا میرے محبوب کو اس نے قتل کر دیا تھا اس کا انداز خود کلامی قصد تھا پھر وہ مجھے حیران سی نظروں سے دیکھنے لگی اس کی ہونٹ اسی طرح کانپنے لگے جیسے وہ کچھ کہنا چاہتی ہو ہاں ہاں کہو درو مت میں نے اس کا ہونسلہ بڑھایا مگر یہ بات اس بات کو تو برسنوں بیٹھ گئے اور میں نے اس کا ذکر کسی سے بھی نہیں کیا پھر آپ کو اس کا اندازہ کیسے ہوا اس کا انداز اب بھی خود کلامی قصد تھا شنکر وہ تو میں میں نے اسے بھولنا چاہا تھا اور شنبو کے بارے میں کیا خیال ہے سریتا میرا یہ سوال سنکر وہ اکدم چونگ اٹھی اس کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی اور مجھے خود بھی اس کے رویے پر حیرت سی ہو رہی تھی میں اسے بتا چکا تھا کہ سب کچھ اپنے کانوں سے سن چکا ہوں اور پھر اس قدر حیرت زیادہ ہونے کی وجہ کیا تھی آپ صاحب شنبو کے بارے میں کیسے جانتے ہیں بل آخر اس کے لبوں کی حرکت ہوئی دیکھو سریتا تم میں بتا چکا ہوں کہ تم دونوں کے دمیاں ہونے والی گفتگو میں نے سن لی ہے پھر تم یہ سوال کیوں کر رہی ہو اس کے بعد تفصیل کے ساتھ میں نے اسے سارا واقعہ بیان کر دیا صرف ایک بار کی تنمیم ضرور کر دی تھی اس کا سبب یہ تھا کہ کوئی بھی مرد اور اگرس ہم نے اپنی بزدلی کا اطراف نہیں کرتا میں صاحب والے معاملے کو گول کر گیا تھا ورنہ وہ مجھ سے پوچھ سکتی تھی کہ آپ نے مجھے اس خطرے میں کیوں چھوڑ دیا تھا یا کرنا بھی پوچھتے تو اس کے دل میں ضرور آتا کہ میں بزدل ہوں میں نے صرف اس سے گفتگو سن لینے تک کا اقرار کیا تھا وہ بھی وہاں تک جب اسے شمبو پر غصہ نہیں آیا تھا میرا مقصد یہ تھا کہ مجھ سے وہ تمام باتیں سن کر یہ جاننے کے بعد کہ مجھے سب کچھ معلوم ہو گیا ہے کہ وہ پردہ داری سے کام نہ لے میں نے اسی دوران میں یہ بات محسوس کی کہ وہ میری باتوں کو بڑی دلچسپی سے اور حیرت سے سن رہی تھی جیسے وہ باتیں اس کے لئے نہیں ہوں اگر وہ ادھاگاری کر رہی تھی تو یقینا کمال درجے کی ادھاگاری کر رہی تھی میں پورا واقعہ بیان کر چکا تو اس نے شدید حیرت کا اظہار کیا اس کے چہرے پر حیرت اور الجن کے آثار تھے مجھے تو کچھ خبر نہیں صاحب جی ہاں یہ ضرورت آجو کی بات ہے کہ میں جب سو ہی تو بستر پر تھی لیکن جب آنکھ کھلی تو زمین پر تھی سریتہ میرے لہجے میں تلقی آگئی کیا میں جھوٹ بول رہا ہوں کیا یہ بات غلط ہے کہ تم کسی شنکر سے محبت کرتی تھی اور کیا یہ بات غلط ہے کہ اسے شمبو نے قتل کر دیا تھا یہی تو مجھے حیرت ہے صاحب جی کہ یہ باتیں سچ ہیں مگر شمبو وہ تو رال کو میرے پاس نہیں آیا سریتہ کی لہجے سے ظاہر ہو رہا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بول رہی مگر جو کچھ میں نے دیکھا اور سنا تھا اسے کیا کرتا پھر یہ کہ سریتہ ان باتوں کے تزدیق کر رہی تھی ماضی میں اس کے محبو کو قتل کیا گیا تھا میرا ذہن علچ کر رہ گیا سریتہ کو آخر مجھے جھٹلانے کی ضرورت کیوں پیش آ رہی تھی آپ کو شاید میری باتوں میں یقین نہیں آیا صاحب جی مان سریتہ بول اٹھی اس کے لہجے سے دکھ کا اظہار ہو رہا تھا میں نے سوچا تھا کہ آپ کے پاس آ کر صاحب جی کہ میں سب کچھ بھول جاؤں گی بھلا دوں گی سب کچھ پھر شاید میرا ماضی میری ڈوں میں نشترہ مارنا چاہتا ہے صاحب جی اس کی آواز بھر گئی میں اس کی چہرے کا جائزہ لینے لگا اس کے چہرے پر وہی معصومیت اور حسن تھا جس کا میں دیوانہ تھا ٹھیک ہے سریتہ میں نے طویل سانس لیا بھول جو ان سب باتوں کو جو میں نے ابھی تم سے کی تم آرام کرو میں چلتا ہوں نہیں صاحب جی آپ ابھی نہ جائیں اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا مجھے معلوم ہے کہ آپ کو میری بات پر یقین نہیں آیا بھگوان کے بعد اس درتی پر آپ صاحب جی مجھے سب سے پیارے ہیں میں آپ کی سوگند کھاتی ہوں صاحب جی کہ شمبوغ رات کو میرے پاس نہیں آیا کمرے میں یہ کہتے ہوئے اس کی بڑی بڑی آنکھیں چھلک اٹھی میں نے کہا نہ سریتہ تم سے کہ اس واقعے کو بھول جاؤ مجھے اس پر محبت آنے لگی ممکن ہے کہ بیماری کی سبب تمہارا حافظہ اس وقت کام نہ دے رہا ہو اور تمہیں بعد میں ساری باتیں یاد آ جائیں اس لئے فیلحال اپنے ذن کو پریشان نہ کرو بھگوان کرے ایسا ہی ہو وہ بھری ہوئی آواز نے بولی پھر آپ مجھے جھوٹا تو نہیں سمجھیں گے نا صاحب جی جھوٹا تو میں تمہیں اب بھی نہیں سمجھ رہا ہاں کوئی ایسی بات ضرور ہے جو اس وقت میری سمجھ میں نہیں آ رہی مجھے اس وقت میری سمجھیں گے